اسلام علیکم میٹو فیملی دوستو حاضر ہیں ایک انتہائی انتہائی ڈپریسنگ ویڈیو کے ساتھ اگر ہم گئیں کیونکہ آج کی جتنی بھی خبریں ہیں وہ اتنی زیادہ عجیب ہیں کہ ہم سوچ نہیں رہے تھے کہ گورنمنٹ اس طرح کا موو لے گی کیونکہ گورنمنٹ کو پتا تھا پہلے سے ہی کنسٹرکشن انڈسٹری اتنی زیادہ مشکلات کا شکار ہے لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ نے یہ تمام تر صورتحال کریئٹ کی ہم نے آپ کو کل اور پرسو ویڈیوز بنا کے دیں کہ سریعے کی قیمتیں جس طرح سے اوپر جاری تھی امریلی تین سو پچیس تک لے گیا تھا اس کو تین سو دس تک آنا پڑا عام کمپنیاں تین سو بارہ تین سو پتر تک چل گئی تھیں انہیں تو نائنٹی ایٹ اور تین سو روپے تک آنا پڑا اور یہ چیزیں نیچے آنی تھی ابھی لیکن یہ شرط تھی کہ گورنمنٹ پیٹرال ڈیزل کی قیمتیں نہ بڑھائیں گورنمنٹ نائے ٹیکسس بہت زیادہ سپیسیفکلی کنسٹرکشن انڈسٹری پہ نہ لگائے اصل بات تھی یہ والی بات سیمنٹ کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ قیمتیں کس طرح سے گیانہ سو گیانہ سو دیس روپے تک گئی نہیں تھی لیکن اب کل ہم نے جو آپ کو ویڈیو دی تھی تو مارکیٹ میں ایک استحقام چل رہا تھا پچھلے ہفتے کے مطابق مقابلے میں کہ ایک ہزار پچاس ہزار تیس روپے ایک ہزار پچیس روپے کی سیمنٹ کی بوری مل رہی تھی مارکیٹ میں لیکن گورنمنٹ نے کیا کیا گورنمنٹ نے ٹارگیٹڈ ٹیکس لگا دیا کنسٹرکشن انڈسٹری پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو سیمنٹ کے پر بیگ پہ ایک اشاریہ پچاس روپے لگتی تھی گورنمنٹ نے اسے پچاس پیسے بڑھا کے دو روپے کر دیا ایک اتنا بڑا بہانہ دے دیا کنسٹرکشن انڈسٹری کو کہ وہ اب جس طرح سے مرضی چاہیں قیمتیں بڑھا دیں پھر آپ نے کیا کیا آپ نے کمرشل جو گیس کی قیمتیں تھی اس میں آپ نے دو دن پہلے اضافہ کیا پھر آپ نے دیڑ روپے جو ڈیوٹی تھی فیڈرل ایکسائز سیمنٹ کی بوری پہ وہ آپ نے دو روپے کر دی پھر آپ نے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں ایک اچھا خاصا تگڑا اضافہ بھی رات کو کر دیا تو بھئی اب صورتحال بچتی کیا ہے بیچھے صورتحال یہ بچتی ہے کہ سیمنٹ سریعہ بجری ریت ہر چیز کی قیمتیں آج اب اگر مارکٹ میں جائیں گے آپ کو مہنگی ملنا شروع ہو جائیں گی وہ کیوں ہو جائیں گی کہ جن کے پاس مال پڑاوا ہے ان کو سیمنٹ کمپنیوں کی اور سریعہ کی کمپنیوں کی جو فیکٹری ہیں ان کی جاریب سے پتہ لگ چکا ہے کہ سیمنٹ کی بوری کچھ نہیں تو تیس سے پچاس روپے مہنگی ہونے جاری ہے اور اس سے بھی زیادہ مزید کتنی مہنگی ہوگی یہ سوال سے بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا لیکن یہ چیزیں آپ کو آج مارکٹ میں نظر آ جائیں گی کمپنیوں کے بڑھائی بغیر دوست دن بعد آپ کو صحیح صورتحال مارکٹ کی پتہ لگ جائے گی کیونکہ آج شام تک نئی ریٹ لسٹ آ جائے گی کیونکہ آج جو ہے وہ ہے جمعی رات کا روز کل ہے جمعہ آج کا دن تو گزر جائے گا جیسے کہ تیسے کل بھی مال نے اترے گا کل جمعہ کل چھوٹی ہے جو ہفتے کے دن سے جو صورتحال شروع ہونے والی ہے ملک میں دوستو آپ لوگوں کے پاس اگر تو آپ کنسٹرکشن کروا رہے ہیں اتنے پیسے ہیں کہ آپ ابھی بھی کنسٹرکشن جاری رکھے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس اتنا بجٹ ہے تو آپ کوشش کریں اگر آپ کو مارکٹ سے ایک ہزار پچیس تیس ایک ہزار چالیس پچاس سیمنٹ کی بوریوں مل رہی ہیں اور آپ کا لینٹر قریب ہے آپ کے پلستر قریب ہے اور آپ نے بوریوں اٹھوانی ہے اٹھوا کے رکھ لیں آپ پر لینٹر قریب ہے سریعے اٹھانے اٹھا کے رکھ لیں کیونکہ قیمت کم نہیں ہونی کسی بھی طور پر اب اس تحکام بھی نہیں آنا ہم تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ دیکھیں قیمتوں میں اس تحکام آ جائے یہ بھی ایک اچھی بات ہوگی کہ چلے جو بچے کچھ لوگ کنسٹرکشن کروا رہے ہیں ان کو کوئی فائدہ ہوگا سریعے کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر سے پندرہ بیس روپے کا اضافہ متوقع ہو چکا اس وقت جو مارکیٹ سے آ رہی ہیں آوازیں جو ذرائع بتا رہے ہیں فیکٹوری کے اور جو سیمنٹ کی بتا رہے ہیں وہ بھی سیم یہی صورتحال ہے پچاس ساٹھ روپے فی بولی کا اضافہ تیہ کر کے سیمنٹ فیکٹوریاں بیٹھ چکے کیونکہ گورنمنٹ نے ٹارگٹڈ ٹیکسز لگا دی ہیں سب سے بڑی گلتی یہ کی ہے کہ ایک انڈسٹری آپ کو پتا ہے آپ کی ایک ہے ملک کی زبردست قسم کی جو آپ کو جنریشن کر کے دیتی ہے جو ملک میں لوگوں کو مزدوروں کو روزگار دیتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں مزدوروں کے علاوہ ہے ہی کیا چیز بھائی آپ کا فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا ادھر پاکستانی کون سے پروڈکٹ گئی تھی پاکستان کے مزدوروں کے بہت کے بنے ہوئے فوٹبال گئے تھے یا وہ مزدور گئے تھے آپ کے ملک میں دو تین کروڑ مزدور جو ہے وہ ڈریکٹلی کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ ہیں اور پیچھے ان کے خاندان ہیں جو آٹھ نو کروڑ لوگ بنتے ہیں جو کہ اس انڈسٹری سے ٹھٹلی جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں جب آپ ان کا کنیکشن توڑیں گے تو ملک میں کیا صورتحال بنے گی آپ کو یہ سمجھنے کے لیے بہت دور تک جانے کی ضرورت نہیں ہے تو گورنمنٹ نے بہت زیادہ بڑی گلتی کر دی ہے گورنمنٹ مشکل فیصلے کے نام پہ جو گورنمنٹ نے کر دی ہے اب کنسٹرکشن انڈسٹری کے حالات بد سے بہتر ہونے جا رہے ہیں تو یہ ابھی ہی صورتحال ہے دوستو کیونکہ گورنمنٹ نے کیا کیا دو دن پہلے کمرشل ٹیکس لگا دیا آپ کی گیس پہ جو کمپریوں کو جاتی ہے جو فریکٹریوں کو جاتی ہے آٹھ روپے آپ بجلی پہ بڑھانے جا رہے ہیں پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت آپ بائیس بائیس دیس بیس روپے بڑھا رہے ہیں تو آپ کسی سائیڈ سے بھی عوام کو ریلیکس نہیں کر رہے اپنے مشکل فیصلوں کے نام پہ یہ دیکھیں آپ کا مشکل فیصل نظر آنا چاہیے آپ کی جو کابینہ بڑھ رہی ہے جو چیزیں ہیں جو معاملات ہیں اب اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ بلدہ کیا کس حد تک بات کریں اب عوام میں بھی اتنا شہور ہے کہ عوام کو سب کچھ پتا ہے تو یہ ہے دوستو اب تک کی صورتحال ہے تو چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہونے جاری ہیں اوفیشل اڈاؤنسمنٹ کوئی نئوی کمپنیوں کی جانب سے اس لیے میں آپ کو ابھی نہیں بتا رہا اگر شام کو آگئی اڈاؤنسمنٹ یا جمعے کی صبح میں اگر کوئی پریس ریلیس سپیشل آگئی کمپنیوں کی جانب سے تو فوری طور پر میں آپ کو ویڈیو بنا کر دوں گا لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہفتے کے روز سے زبردست قسم کے ریٹس میں اضافہ ہونے والا ہے یہ بات تیہ ہے اس میں کوئی دوسری رائے اب تک کے لیے اتنا ہی سکتے ہیں